موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ آخر دجال کہاں ہے اس پر میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ بعض لوگوں کا ایک حدیث شریف کے مطابق ان کا جو رجحان گیا ہے وہ اسی طرف گیا ہے کہ اس حدیث شریف میں جیسے کہ آتا ہے کہ اب سے سو سال کے بعد وہ کوئی زندہ نہ ہوگا جو ابھی زندہ ہے تو اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی لیکن کچھ لوگوں کا اس حدیث کی روشنی میں یہ رجحان گیا کہ دجال ابھی زندہ نہیں ہے لیکن بارال اس بحث کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ آخر دجال ہے کہاں ہے یہ دجال جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ حدیث شریف میں جو الفاظ آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلم شریف کی روایت ہے پھر ابن ماجہ میں پھر سنن نسائی میں سنن ترمیزی میں مسند امام احمد میں کئی کتب حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ خبردار دجال دریائے شام میں یا دریائے یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا تو مدینہ کا ایسٹ مدینہ کے شرق میں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تو اب ہم بات کر رہے ہیں یاد رکھیں دجال اکبر کی یوں تو چھوٹے چھوٹے دجال تو بہت ہوں گے دجال اکبر کی تو یہودی علماء احبار و رہبان دجال اکبر کے موجودہ مسکن کے حوالے سے ان میں نہایت تضاد پایا جاتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ دجال اکبر قن یعنی کہ قنم میں ہے قنم کے معنی کبھی چڑیا کا گھونسلا کرتے ہیں کبھی لکڑی کا تابوت کرتے ہیں کبھی پہاڑ کا غار کرتے ہیں کبھی اس کا قید خانہ کبھی کہتے ہیں کہ بھی ماورہ الارد طبقات کبھی زمین کے قریب سیارے کبھی خلا کے نامعلوم مقام اسے وہ جبل یا زبل کہتے ہیں ان کے مطابق یہ مسیح الدجال کی موجودہ رہائشگاہ ہے جہاں ان کا نجات دہندہ اس وقت رہتا ہے یہی رہائشگاہ اس کے ظہور کے وقت روح عرض پر آ کر یروشلم میں قائم ہو جائے گی یہود کی بددیانت اور افسانہ ساز علماء سو کے مطابق اصل حیکل اور قربان گابی وہیں ہے جہاں المسیح الدجال رو پوش ہے مسیح کا آنا دراصل اس حیکل کے روح زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا یہ ان کے بارے وہ جو کہتے ہیں وہ میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یہ سب وہ اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش میں کرتے ہیں سچی بات وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہے جس سے ان کی اس تمام جہالت کا رد ہو گیا ہے کہ وہ اسی زمین پر ہے مشرق کی جانب میں ہے ایک جزیرے میں ہے فرشتوں کی قید میں ہے اور وقت سے پہلے ساری دنیا کی سیٹلائٹ مل کر بھی اسے تلاش نہیں کر سکتے نہ پوری دنیا کے یہودی مل کر اسے چھڑا سکتے تو یہ بات بھی اب ہمارے سامنے آگئی کہ سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کا چپا چپا چھان مارا جا سکتا ہے نہیں صرف وہی چھان سکتے ہو جو اللہ تم سے چھنوا دے جو اللہ چھپا دے اسے تم نہیں پا سکتے تم خشکی اور سمندر کی ساری چیزیں جانتے ہو ہرگز نہیں جانتے یعنی ابھی بھی امیزان کے جنگلوں میں جو وحشی قبائل ہیں ان کے بارے میں تم جان رہے ہو ابھی بھی امیزان کے جنگلات میں ایسے جنگل موجود ہیں جہاں پر زمین تک سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی اب وہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جان لو کہ دجال شام کے سمندر شام کے سمندر سے مراد علماء نے بہیرہ روم لکھا ہے یہ پھر کہا یا یمن کے سمندر پھر اس سے مراد بہر عرب ہے پھر کہا نہیں تو گویا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے پہلے کے مقام کی طرف حضور نے نشان نہیں فرمائی کہ ان مقامات میں ہو اور اب کہاں ہیں پھر اس کی طرف بتحقیق وحی الہی سے فرمایا کہ نہیں وہ مشرق میں ہے مشرق میں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اب جزیرہ تو العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو اب اس میں بھی بڑا تضاد ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد شیطانی سمندر یعنی جنہیں مغرب کے عیسائیوں کے ہاں بھی شیطانی سمندر شیطانی جزیرے یا جہنم کا دروازہ کہا جاتا ہے اور اس طرف چلتے چلے جائے چلتے چلے جائے تو دنیا گول گھومتی ہے گول گھومتے گھومتے بعض چلے جاتے ہیں کہ بھئی اس سے مراد امریکہ ہے مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی ہیں وہ رکھ رہوں آپ کے سامنے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رائے ان کی ٹھیک نہیں ہے اچھا مشرق بعید میں بحرن کاہل کے بیران اور غیر آباد جزائر آتے ہیں اگر آپ مشرق میں چلے ان کے ارد گرد کے گہرے اور خوفناک پانیوں کا نام اسے ڈیول سی آپ اگر سرچ کریں نا انٹرنیٹ پر ڈیول سی تو آپ کو یہ تکون مل جائے گا جنوب مشرقی جاپان اور آئیو جیاتی یونین اور یہ جزائر ماریانہ ان کے قریب بھی ہے آپ کو ڈیول سی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں پھر اسے شیطانی سمندر کا عالمی نام کس نے دیا مسلمان ایسی نکتہ ترازی کریں تو سمجھ میں آتی ہے غیر مسلموں نے اسے ایسا ابلیسی ٹھکانہ قرار دیا تو بعض نے اس کی طرف یوں نشاندہی کی پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اگر آپ بحر القاہل کی بات کریں تو پھر بحر القاہل کے پار امریکہ ہے امریکہ کے قریب سمندر میں ایک ایسا ٹکونی خطہ ہے جس کے متعلق عجیب و غریب داستانیں ہیں ان میں حقیقت کم فسانہ زیادہ حقیقت اتنی کہ یہ شیطانی ٹکون ہے اور ٹکون سے آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے ٹکون کہاں استعمال ہوتی ہے کس فرقے کا یہ مقصود نشان ہے پھر برموڑا ٹرائنگل یہ آج کی سائنس کے لیے ایک بہت بڑا معمہ ہے جدید ترین تیارے بحری جہاز آتے اندر چلے جاتے کچھ پتہ نہیں چلتا ایک عجیب ماحول ہے تو بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ شاید یہی وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا نہیں کہ ان جزائر میں کوئی پہنچے تو بحر القاہل کے شیطانی سمندر اور بحر اقیانوس کے شیطانی ٹکون میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ مماثلت پائی جاتی ہے جو اس سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایسا تعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے اور یہ تعلق لازمان شیطانی ہے رحمانی ہے انسانی نہیں مثلا دنیا میں یہ دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں قطب نماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے دونوں میں متعدد ہوائی اور بحری جہاز غائب ہو چکے ہیں بحر شیطانی یعنی شیطانی سمندر میں کم اور مسلس شیطان یعنی شیطانی ٹکون یعنی برمودہ میں زیادہ انتہائی تاجب خیز بات یہ ہے کہ ان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کو سفر کرتے دیکھا گیا ہے یہ بھی کچھ لوگوں کا قیال ہے جو بہت عرص سے پہلے غائب ہو چکے تھے میں مختلف آرہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ میری رائے نہیں ہے میں آرہ کو یہاں جمع کر رہا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو دونوں کے اندر ایسی مقناطی سی کشش یا برقی لہریں یا لیزری شوائیں قسم کی چیزیں موجود ہیں جو ہماری بجلی سے زیادہ طاقتور ہیں یہ انتہائی طاقتور لہریں ہوائی یا باہری جہازوں کو توڑ مروڑ کر نگل لیتی ہیں کہ نام و نشان ختم ہو جاتا ہے پھر بعض لوگوں کا رجحان اس طرف گیا کہ ہاں اڑن تشتری ہیں بھی یہاں دیکھی گئی ہیں مختلف باتیں ہیں جتنے مو اتنی باتیں والا حساب کتاب ہے پھر بعض کہتے ہیں کہ دونوں جگہوں کو خواس و عوام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف منصوب کرتے آ رہے ہیں تو معلوم ہے یہاں پر کچھ چل رہا ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی قیدگاہ میں تین جگہوں کا نام لیا دو کی نفی فرمائے اور ایک کی تائی کی کہ دجال وہاں قید ہے ان تینوں میں سمندر کا نام آتا ہے اس کی تشریح ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جسے امام مسلم نے حضرت جابر سے روایت کیا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ابلیس اپنا تخت سمندر پر لگاتا ہے لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لئے اپنا لشکر روانہ کرتا ہے جو اس کے لشکر میں سب سے زیادہ فتنہ پرور ہوتا ہے وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے مسلم شریف کے شاعر علامہ نوابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے یعنی ابلیس کا مرکز سمندر میں ہے اس سے ہمیں دجال کے مقام کو سمجھنے میں بعض کہتے ہیں کہ کچھ مدد ملتی ہے وہ اس طرح کہ دجال ابلیس کے ترکش کا سب سے کارامت اور زہر میں بجا ہوا تیر ہے اللہ کی سکی خدائی کے مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لئے ابلیس کا سب سے اہم ہتھیار دجال ہے ان دونوں کی بہامی ملاقات اور شیطانی قوتوں کی دجال کے ساتھ بھرتوب بھرپور امداد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آج اب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی دجال قید ہو اور اللہ تعالی نے اسے شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقنا تیسی کشش پیدا کر کے عام انسانوں سے چھپا رکھا ہے پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ظاہر ہوگا اس پر میں آپ کو ایک اور درس دوں گا کہ وہ کہاں سے ظاہر ہوگا اور بعض کہتے ہیں کہ مشرق سے مراد یہ ہے کہ دجال بحرِ ہند کے کسی نامعلوم جزیرے پر زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے کیونکہ اگر آپ مدینہ منورہ سے مشرق دیکھیں تو بحرِ ہند بھی مشرقی میں پڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ آگا رہو دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے وہ مشرق کی طرف ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا صحیح مسکن کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں